شب شہادت شب شہادت بیت المقدس میں آواز گنچتی تھی جوڑ میں اتنا سنگین ہے کہ شفاعت نصیب نہیں ہوگی راوی مزید کہتا ہے کہ تین روز تک سورج کو گہن لگ گیا ستارے دن کو نکلنے لگے امام علی فرماتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں کہ حسین علیہ السلام پشت کوفہ پر شہید ہو رہی ہیں کئی قسم کے جانور اس کی قبر کی طرف گردن اٹھائے رو رہے ہیں امام جعفر عزادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ جن کو تم نہیں دیکھ سکتے انہوں نے امام حسین پر گریہ کیا سورج کی رنگت سرخ ہو گئی امام فرماتے ہیں ہماری عورتوں میں سے کسی نے اس دن تک سر میں تیل نہیں ڈالا جب تک ابن زیاد کا سر نہیں آ گیا معصوم فرماتے ہیں جب روح پاک امام حسین کے بدن سے جدہ ہوئی تو جہنم نے ایسی چیخ ماری کہ ممکن تھا کہ شک ہو جائے امام فرماتے ہیں شہادت امام حسین پر جناب سیدہ علیہ السلام نے ایسا گریہ کیا کہ سمندروں میں توفان پیدا ہوا ممکن تھا زمین غرق ہو جائے لیکن حکم خدا سے ہر کترے پر ایک فرشتہ مکرر کیا گیا اگر اس گریے کی آواز زمین تک پہنچ جائے تو اہل زمین بے ہوش ہو جائیں پہار اپنی جگہ چھوڑ دیں روایت میں ملتا ہے کہ شہادت سے ایک سال نو مہینے تک آسمان سرک رہا اس طرح کے آسمان دکھائی نہ دیتا تھا جب کوئی کپڑا زیر آسمان رکھ دیتے تو لہو کے دھبے پر جاتے روایت میں ہے کہ آسمان پر سرخی شہادت امام حسین سے پہلے نہ تھی امام جعفر و صادق سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا تم لوگ کربلا کیوں نہیں جاتے چار ہزار فرشتے تاروز قیامت گرد آلو چہرے کے ساتھ امام حسین پر روتے ہیں امام فرماتے ہیں کبر حسین پر جاؤ تو خاموش رہو کیونکہ فرشتے صبح تک گریہ میں مصروف رہتے ہیں صبح کو ظاہر حسین کو اپنے پڑوں میں لے لیتے ہیں اپنے پڑوں کی آہر کے ذریعے اپنی موجودگی کا احساس دلاتے ہیں جناب سیدہ ظاہر کی طرف دیکھتی ہیں تو ہزار فرشتے ان کے ساتھ روتے ہیں امام جعفر و صادق سے پوچھا آپ کیوں ہمیشہ حالت گریہ میں رہتے ہیں امام نے فرمایا میرے کان ان فرشتوں کا گریہ سنتے ہیں جو کربلا میں روتے ہیں میں جنوں کا نوحہ سنتا ہوں ام سلمہ بیان کرتی ہے کہ میں نے خواب میں رسول اللہ کو دیکھا وہ گرد آلود تھے میں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہوا آپ نے فرمایا مقتل حسین سے آ رہا ہوں حسین شہید ہو گئے میں نے انہیں دفن کیا موسیقی